بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سابق کپتان انزمان ملحق کو بھی قومی ٹیم میں تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی انہوں نے شویب ملک شان مسعود اور شرجیل خان کو موقع دینے کی حمایت کر دی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے یہ خبر بتانے جا رہے ہیں برائے مربانی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھتے رہے گا اور اگر آپ مارے چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس چینل پر آپ کو تمام سپورٹ سے ریلیٹڈ اور تمام چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کو ملے گی لاہور میں ایک تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان و چیف سیلیکٹر نے کہا کہ ایشیا کپ میں پاکسان ٹیم کی کارگردگی اچھی نہیں رہی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ میڈل آرڈر نے پرفارم ہی نہیں کیا اسٹیلیا میں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی کنڈیشنز بھی مختلف ہوں گی ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیلیکٹر کو تبدیلی کرنا چاہیے میرے خیال میں شویب ملک شان مسود اور شرجیل خان کو موقع دینا ہوگا خاص طور پر میڈل آرڈر میں شویب ملک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بینچ پر حیدر علی بیٹھے تھے ایشیا کپ میں ان کو بھی عزمانہ چاہیے تھا جنہیں موقع ملا اگر وہ پرفارم نہیں کر سکے تو ان کی جگہ دوسروں کو آنا چاہیے انگلینڈ سے ہوم سیریز ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے پلاننگ اور تیاری مکمل کرنے کا اچھا موقع ہے اسٹیلیا کنڈیشنز کے لیے موضوع کریکٹر کا انتخاب کر کے ان کو کھلایا جائے اس کے علاوہ انگلینڈ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم کے لیے بڑا دچکہ تشویشناک انجلی کی وجہ سے فخر زمان کی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں شرکت مشکوک ہو چکی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف کی جانب سے انکشاف کیا جا رہا ہے کہ فخر زمان انجلی کا شکار ہو چکی ہے